نیکس کالر آپ لائن پر ہیں السلام علیکم فرمایی کون سا بات کر رہے ہیں اور آپ کیا پوچھیں گے والیکم سلام میں ٹیکساس سے بات کر رہی ہوں حضرت جی کو میرا بہت بہت سلام اور دھیروں دعائیں حضرت علی حضرت آپ کی طبیعت کا سن کے بہت وہ ہوا تھا دل غمغین لیکن میں نے بھی دعا کی کہ اللہ پاک پر پر دکھائے دولوں آپ کو ہم پر سلامت رکھیں اور آپ کا فیر اسی طرح ہم پر جاری ساری رہے ہیں حضرت جی میں تو بہت ادافت تھی حضرت جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بتا لیں کہ تقدیر تدبیر اور نصیب کیا دیفینیشن ہے اور حضرت جی میری پچھلے دن ایک ایفیت ایسی ہوئی کہ میں بیٹھے بھی تھی تو میرے کان کے وہاں سے ایسا لگا کہ جیسے کوئی پرندہ یعنی کہ پھرپرہات سی ہوئی اور میری کونی میں تھوڑی دیر کے بعد درد ہوا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بھی کچھ ہوگا میرا پیٹا یا کچھ ایسا انگامہ ہوگا یا کچھ ہوگا اس کا دماغ خراب ہوگا یہ ہوا تو حضرت جی ایسا ہی ہوتا ہے ہر چالیس دن یا پورٹی پائیو ڈیز بعد حضرت جی لیکن آپ کے ذکر و اسکار کرتی ہوں تو مجھے دھارت ملتی ہے اور ورنہ میری کیفیت ایسی ہو جاتی دل اچارڈ ہو جاتا ہے عبادت نہیں کروں لیکن اللہ کا شکر ہے اور آپ کا فیض مجھ پر ایسا حالی ہے کہ میں سنبھل جاتی ہوں اللہ آپ کو بہت شکریہ ٹیکسس سے کون کرنے کا حضرت والا سے اس کی تفصیل پوچھیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاہ صاحب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ اور ظاہر ہے کہ آپ ادرات کچھ ہے وہ دنیا پر میں پریشانی ہوئی کہ میں تبہ ناساز ہے وہ اتفاق رحم ٹی وی والوں نے لکھ دیا کہ تبہ ناساز ہے اس وجہ سے پروگرام نہیں ہو سکے ظاہر ہے ان کے اوپر بھی دباؤ تھا کہ لوگ بار بار پوچھ رہے تھے کہ حضرت کے لائپ پروگرام نہیں آرے ریپیٹ پروگرام آرہے ہیں ویسے میرا ذاتی طور پر مزاج ایسا نہیں ہے میں معاملات اللہ کے ثبوت کر کے رکھتا ہوں نہ اپنی بیماری اور پریشانی لوگوں کو ذکر کرتا ہوں اللہ کے غیر کے لاوہ کسی دسکس کرنا بھی جائے میں غیرت کے خلاف سمجھتا ہوں تو اللہ تبارک وطالعہ اسی مانگتا ہوں اتفاق ایک ریمٹی والوں نے آخری دنوں کے اندر جائے وہ چوکٹا لگا دیا کہ طبعہ ناساز ہے تو آپ حضرت کو دنیا بھر میں جائے یا حاضرین میں بھی لوگوں پریشانی ہوئی اور ناظرین کو دنیا بھر سے جو ان کے میسی آنے لگے لیکن چلو اس کا فیدہ ہی ہوا کہ آپ کی محبتوں کا اندازہ ہوا کہ واقعی آپ حضرت کی محبت ہیں اور پھر یہ کہ ایسی محبتوں کے اندر آپ حضرت کی دعائیں مجھے ملی ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو جو ہے ہر طرح کی زہری باطنی سلامتی عطا فرمائے باقی آپ نے جو سوال کیا ہے سوال بہت اچھا ہے تقدیر اور تدبیر کا تدبیر تو ظاہر ہے کہ بندے کی طرف سے ہوتی ہے اور تقدیر جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے صریف الاقلام جو قلم جو لکھ دیتا ہے تقدیر کا وہ جو تقدیر کے نوشتے میں لکھ دی جاتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں پھر تقدیر کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے ایک تقدیر معلق ہوتی ہے تقدیر مبرم یعنی اٹل اٹل تقدیر جو ہے جو لکھ دیا بس وہ ہونا ہے وہ بڑھنا یا کام ہونا نہیں ہے جیسے کس کی کتنی عمر ہونی ہے مثلا اس کی سو سال عمر ہونی ہے اب سو ہی ہوگی ایک سال نہ آگے جائے گا نہ پیچھائے گا اس کو تقدیر مبرم یعنی اٹل کہتے ہیں دوسری تقدیر معلق ہوتی ہے جو آسمان و زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے اس میں انسان کی تدبیر کا دخل بھی ہوتا ہے تدبیر کا دخل ہوتا ہے مثلا کہ یہ جنگ کے اندر فتح ہوگی کہ شاکست ہوگی امتحان بھی یہ سٹوڈنٹ پاس ہوگا ہے فیل ہوگا یہ تقدیر معلق ہوتی ہے وہ لٹکی بھی ہوتی ہے اس کے اندر فیصلے ہوگا یہ اگر محنت کرے گا سٹوڈنٹ تو یہ پاس ہو جائے گا اگر محنت نہیں کرے گا تو یہ فیل ہو جائے گا یا یہ کہ یہ شجاعت اور بہادری ساتھ لڑے گا تو فتح پائے گا اگر بزدری وجوبن دکھائے گا تو یہ شکست پائے گا تو گویا ہے کہ وہ انسان کی تدبیر کا دخل اس کے اندر ہوتا ہے اسی طرح مریض ہے اگر صحیح تشریف اس کی ہوگی اور ڈاکٹر نے صحیح دوائے دے دی تو ٹھیک ہو جائے گا اگر صحیح تشریف نہ ہوئی دوائے صحیح نہ ملے تو یہ جو ہے وہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا یہ تقدیر جو ہے تقدیر مولک کہلاتی ہے تو مولک کے اندر تدبیر کا دخل ہوتا ہے لیکن جو اٹل ہوتی مبرم میں انسان کی تدبیر کا دخل نہیں ہوتا ہاں انسان بشی طور پر چونکہ کمزور ہے اس لئے اس کو تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ تدبیر اختیار کرنا توارا کام ہے اس نتیجے کو ظاہر کر دیتے ہیں تو یہ تقدیر جو ہے وہ تقدیر مبرم اور جو ہے تقدیر مولک کی تفسیر ہوتی ہے اور انسان کی یہ تدبیر کا دخل اسواب کے درجے میں انسان تک پہنچتا ہے